مردوں سے بھی چار ہاتھ آگے ہیں یہاں پر بسنے والے لوگ صدیوں پرانے کلچر کو ہی فالو کرتے ہیں یہ ملک قدرتی حسن سے بھی مالا مال ہے یہاں پر ہزاروں اقسام کے جنگلی جانور پرندے بھی پائے جاتے ہیں جبکہ اس ملک کے سمندری پانیوں میں وحیل ڈولفن اور شارک جیسی مچھلیاں بھی پائے جاتی ہیں وہ ملک جسے دنیا کے سب سے خطرناک گینگسٹر کا گھر بھی کہا جاتا ہے یہ ملک سائز میں بھلے ہی چھوٹا ہو اور اپنی خراب حالت کے باوجود یہاں پر بسنے والے لوگ موج مستی کرنا بھی خوب جانتے ہیں اس ملک کے مزید دلچسپ اور حیرت انگیز حقائق کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی موصول ہو سکے تو آئیے ناظرین چل کر آج کے اس اہم اور دلچسپ موضوع کا آغاز کرتے ہیں پیارے دوستو شمالی امریکہ میں بسا ہوا یہ خوبصورت ملک جس کا نام ریپبلک آف ہنڈوریس ہے ہنڈوریس کا کل رقبہ ایک لاکھ گیارہ ہزار آٹھ سو نوے مربع کلومیٹر ہے رقبہ کے لحاظ سے دنیا میں ایک سو اکیس میں نمبر پر موجود ہے ہنڈوریس کی کل آبادی تقریباً ایک کروڑ افراد پر مشتمل ہے اور آبادی کے لحاظ سے پوری دنیا میں پچانوے نمبر پر شمار کیا جاتا ہے ہنڈوریس سپینش زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے گہرائی ہنڈوریس کے دارالحکومت کا نام ٹیگوسی گیلپا سٹی ہے اس ملک کو سب سے پہلے سپینش ٹریولر کرسٹوفر کولمبس نے سن پندرہ سو دو میں دریافت کیا تھا اور یہ ملک ایک لمبے عرصے تک سپینش کی کالونی کے دور پر بھی رہا ہے ہنڈوریس نے سن اٹھارہ سو اکیس میں سپین سے آزادی حاصل کر لی تھی اور اس کے بعد سن اٹھارہ سو تئیس میں یونائٹڈ سٹیٹ آف امریکہ کا حصہ بن گیا تھا ہنڈوریس میں اٹھارہ فیصد لوگ شہروں جبکہ بیالیس فیصد لوگ دیہاتوں میں آباد ہیں ہنڈوریس میں عوست عمر چھہتر سال ہے ایک ریپورٹ کے مطابق ہنڈوریس میں رہنے والے لوگوں کو دنیا کے فٹ اور سمارٹ لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں کے لوگ بہت ہی کم بیمار ہوتے ہیں ہنڈوریس ملک کے چاروں اطراف پانی موجود ہے اور یہاں پر خوبصورتی سے بھرے نظارے کسی کا بھی دل جیت لیتے ہیں اور یہاں پر دنیا بھارت سے ٹوریسٹ اس ملک میں گھومنے پھرنے کے لئے آتے ہیں ہنڈوریس میں بڑی تعداد میں کلاوڈ فوریسٹ اور رین فوریسٹ بھی موجود ہیں اور اس ملک میں صرف ایک ہی جھیل موجود ہے جس کی لمبائی پچیس کلومیٹر ہے ہنڈوریس میں لٹریسی ریڈس تاسی فیصد ہے اور یہاں پر اکثریت پڑے لکھے لوگوں کی ہے اس کے ساتھ ہنڈوریس میں بیروزگاری کی شرعہ بھی زیادہ ہے یہاں پر ہر سو افراد میں سے چھ افراد پوری طرح سے بیروزگار ہیں ہنڈوریس اتنا ایڈوانس ملک نہیں یہاں پر پچاس فیصد آبادی غربت کی زنگی بسر کرتے ہیں اس ملک کے علاوہ ہنڈوریس اپنی بہت سی چیزیں ایکسپورٹ بھی کرتا ہے جس میں سب سے زیادہ یہاں کی فیمس کوفی ہے اور اس ملک کی کوفی آس پاس کے ممالک میں بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے اس کے علاوہ یہاں سے کیلے اور لکڑی بھی کافی بڑی تعداد میں ایکسپورٹ کی جاتی ہے ہنڈوریس کی سرکاری زبان سپینش ہے کیونکہ ہنڈوریس کئی سالوں تک سپین کی غلامی میں رہا ہے اور یہاں پر بسنے والے لوگ سپینش کلچر کو ہی فالو کرتے ہیں ہنڈوریس کا قومی اور سرکاری مذہب اسائیت ہے جو کہ یہاں کی پچانوے فیصد آبادی کا مذہب ہے جبکہ پانچ فیصد میں دیگر مذہب کو ماننے والے بھی اس ملک میں آباد ہیں ہنڈوریس میں بہت سے دلچسپ قانون بھی موجود ہیں جیسا کہ اس ملک میں کوئی بھی اپنے گھر کے اندر سیگرٹ نہیں پی سکتا اور ایسا کرنے پر اگر کوئی پکڑا جائے تو سخت سزا دی جاتی ہے اور اس ملک میں کوئی بھی لڑکا یا لڑکی اٹھارہ سال کی عمر سے پہلے شادی نہیں کر سکتا بات یہاں کی لڑکیوں کی کی جائے تو یہ خوبصورتی میں کسی سے بھی کم نہیں ہے یہاں کی لڑکیاں نہ تو زیادہ گوری رنگت اور نہ ہی زیادہ ساملی رنگت کی ہوتی ہیں اور یہاں کی لڑکیوں کو بہت انٹیلیجنٹ بھی مانا جاتا ہے اور مردوں کے مقابلے میں کئی گناہ میرتی بھی مانی جاتی ہیں یہاں کی لڑکیاں گھر سے لے کر باہر تک کہ ہر کام اچھے طریقے سے کرنا جانتی ہیں ہنڈورس میں چالیس فیصد کاروبار خواتین ہی کرتی ہیں ہنڈورس کی سب سے حیرانگی والی بات یہ ہے کہ یہاں پر گرائم ریڈ بہت زیادہ ہے اور یہاں پر بہت سے خطرناک گینگسٹر موجود ہیں جو کسی سے بھی کسی بھی وقت اس کی مال و دولت لوٹ لیتے ہیں اور لوٹ مار کرتے وقت یہاں پر بہت سے قتل ہو جاتے ہیں جو کہ اس ملک میں عام سی بات مانی جاتی ہے اور اس لحاظ سے پوری دنیا میں قتل کی شرعہ سب سے زیادہ ہنڈورس ملک میں ہی ہے ہنڈورس کی حکومت یہ سب روکنے میں بری طرح سے ناکام رہتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس ملک میں لوگوں میں نشا کرنا بہت عام سی بات ہے اور بہت بڑی تعداد میں نشا کرنے والے لوگ اس ملک میں موجود ہیں ہنڈورس میں رہنے والے لوگ ہر وہ الیگل کام کرتے نظر آتے ہیں جو کہ یہاں کی حکومت کی جانب سے منع کیا جاتا ہے یہاں کے لوگوں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اپنا کام نکالنا جانتے ہیں اور اس معاملے میں یہ کافی تیز ہوتے ہیں اور یہ لوگ اپنے ملک میں آنے والے ٹوریسٹ کو باتوں ہی باتوں میں ٹھاگ لیتے ہیں اور انہی سب وجوہات کی بنا پر اس ملک سے ٹوریزم ختم ہوتا چلا جا رہا ہے ہنڈورس کے لوگوں میں مووی دیکھنا اور پیزا کھانا بہت پپولر ہے اور یہ لوگ پیزے کے دیوانے مانے جاتے ہیں اور یہاں پر فنگشن یا پارٹیز میں پیزا ملتا ہے ہنڈورس کے لوگوں میں فوٹبال کھیلنا بہت پیمس ہے اور یہ لوگ انٹرٹیننگ فوٹبال کھیلنے والے لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں ہنڈورس میں چھ ہزار سے زائد اقسام کے جانور پائے جاتے ہیں جن میں تقریباً سات سو اقسام کے پرندے بھی شامل ہیں اور اس ملک میں دنیا کے زہریلے ترین سام بھی پائے جاتے ہیں وہیں اس کے سمندری پانیوں میں ڈالفن وہیل اور شارک جیسی مچھلیاں بھی پائے جاتی ہیں ہنڈورس میں رہنے والے لوگوں میں اپنے جسم پر ٹیٹو بنوانا بہت عام ہے یہاں پر ہر دوسرے شخص کے جسم پر ٹیٹو دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہ ملک بھلے ہی غریبی میں چل رہا ہو بھلے ہی اس ملک کے لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے مگر پھر بھی یہاں کے لوگ اپنی لائف کو انجوائے کرنا جانتے ہیں اور یہاں پر ہر شام پارٹیز چلتی ہوئی نظر آتی ہیں اور یہاں کا سی فوڈ اتنا کمال کا ہوتا ہے کہ لوگ کبھی بھولی نہیں پاتے اور یہاں کی بیچیز اپنے سی فوڈ کے حوالے سے پوری دنیا میں جانی جاتی ہیں ہنڈورس میں استعمال ہونے والی کرنسی کو لمبیرہ کہا جاتا ہے اور ایک لمبیرہ پاکستانی سات روپے کے برابر ہے تو دوستو کیسا لگا آپ کو ہنڈورس ویڈیو کا لائک اور کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نکبان